اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حالیں ہوفولی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ پی ایچ پی لینگویج کے بارے میں ہے پی ایچ پی لینگویج ہمارے اس کورس کی جو ہے سمجھ لیں جان ہے میں ہمارا فوکس جو ہے وہ پی ایچ پی کو کافی اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے پر رہے گا اس کورس کے اندر کیونکہ آپ کی جو جوب ہوتی ہے وہ جوب کا ٹائٹل ہوتا ہے پی ایچ پی لاراویل ڈیویلپر یہ دو اس میں اس کورس کے اندر جو مائن ہم چیزوں کو فوکس رکھیں گے وہ دو چیزوں کی پی ایچ پی اور لاراویل کیونکہ آپ کی جو جوب ہوتی ہے ویب دیویلپمنٹ کے اندر وہ پی ایچ پی لارویل ڈیویلپر کے طور پر ہوتی ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو بہت اچھی طریقے سے آنی چاہیے تو اچھا بوٹ سٹیپ کا کچھ بچے پوچھ رہے ہیں تو بوٹ سٹیپ جو ہے نا وہ صرف دو تین کلاسز کے اندر ہم کور کر دیں گے بعد میں لیکن اب بھی ہم پی ایچ پی پر آگئے ہیں تاکہ جو ہے ہمارا مین جو کورس کا ایک ٹائٹل ہے پی ایچ پی ڈیویلپر کے طور پر آپ کو ٹرین کیا جائے تو پی ایچ پی جو ہے یہ ایک سکرپٹنگ لینگویج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی پاورفول لینگویج ہے اکثر آپ کو سننے میں پہلے آج سے سال پہلے آپ کو سننے میں ملتا تھا کہ پی ایچ پی لینگویج ختم ہو گئی ہے اور اس کے جگہ پائی تھان اور ڈی جینگو لے لے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پی ایچ پی لینگویج کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ جتنی بھی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں اور کرنٹلی جو بن رہی ہیں وہ ساری پی ایچ پی بیس ہیں اور یہ پائی تھان جو لینگویج ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے مینلی یوز ہوتی ہے لیکن جو ویب سائٹ کے لیے پرپر ایسی لینگویج جو بنی ہی ویب سائٹ کے لیے ہے وہ صرف پی ایچ پی ہے مطلب کہ جس کا مقصد ہی ویب سائٹس بنانا تھا تو ویب ڈیویلپمنٹ کے دور میں جو کہ بہت ہی ڈیمانڈ ایبل ہے آج کل ویب سائٹ ہر بندے کو ویب سائٹ چاہیے ہوتی ہے بے شک اس کا بزنس ہو یا نہ ہو ایک پرسنل یوز کے لیے بھی جو تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ریکنائز کروانا چاہتا ہے اس کو ایک ویب سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کہ ویب ڈیویلپمنٹ بھی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ پی ایچ پی بھی کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے آپ نے اس کو کرتے ہوئے یہ اپنے مائنڈ سے نکال دینا ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگی اور اس کا سکوپ کبھی ختم ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور پی ایچ پی جو ہے نا وہ کافی جو فیس بک ہے یہ پی ایچ پی بیس بنا ہوا ہے اور بھی کافی جتنی بھی بڑی یہ ہیں ویب سائٹ سے وہ زیادہ تر ان میں سے پی ایچ پی بیس ہیں اور پی ایچ پی جو ہے وہ کافی یہ سارے تقریباً جتنے بھی ڈیٹا بیسز ہیں سب کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ ای 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 ڈاٹ نیٹ ایک مایکرو سوفٹ والوں کی وہ بھی ویب سائٹ بنانے کے لئے یوز ہوتی ہے یہ اس کا کمپیٹیٹر ہے مطلب کہ اس کے مقابلے کی ہے یہ اور زیادہ تر اس کی جو پاکستان میں جوبز ہیں وہ پی ایچ پی لارویل ڈیویلپر کے ٹائٹل میں ہیں مطلب کہ آپ کو اگر پی ایچ پی آتی ہے تو آپ ایزی جوب آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اور یہ بیک اینڈ لینگویج ہے پی ایچ پی اور اس میں فرنٹ اینڈ لینگویجز کافی سارے اس میں یوز ہو سکتی ہیں بیک اینڈ جو مطلب کہ مین پروگرامنگ کو کنٹرول کرتی ہے جو لوجک کو کنٹرول کرتی ہے جو سمجھنے اس کا دماغ ہوتا ہے وہ یہ پی ایچ پی کے اندر ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور جو فرنٹ اینڈ ہے اس کے لیے جو لینگویج یوز ہوتی ہے پی ایچ پی لارویل کے اندر ہم یہ ڈیویلپ کرتے ہیں اور جو فرنٹ اینڈ کے لیے یوز ہوتی ہے وہ ری ایکٹ جی ایس ہم زیادہ تر یوز کر لیتے ہیں اور بھی ہیں انگولر بھی ہیں اور ویو جی ایس بھی ہیں لیکن جو زیادہ تر چلتی ہے وہ ری ایکٹ جی ایس ہے تو فیس بک کی میں نے بات کی تھی تو فیس بک کا جو فرنٹ اینڈ بعد میں انہوں نے بنایا ہے وہ رییکٹ جیس پر بنا ہوئے ہیں رییکٹ پر بنا ہوئے فرنٹ اینڈ اور اس کی جو بیک اینڈ بنی ہوئی ہے وہ پی ایچ پی پر بنی ہوئی ہے تو اس کی امپورٹنس آپ کو بتانے کے لیے میں اتنا ہی یہ بتانا کافی ہے کہ فیس بک جیسی ہے کہ اتنی بڑی جو اپلیکیشن ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی پی ایچ پی بیس ہے اور اس میں جو ڈیٹا بیس یہ جوز کرتے ہیں وہ مائی اسکویل ہے تو ہم سب سے پہلے پی ایچ پی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس اپنے لیپ ٹاپ میں ہونی چاہیے ہمارے پاس سب سے پہلے ایک سرور سائیڈ ہے کیونکہ یہ لینگویج تو ہمارے پاس ایک سرور اپنے لیپ ٹاپ کو سرور بنانے کے لیے ایک سوفٹ سیر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو لیپ ٹاپ پہ وہ ایسا سرور ریپریزنٹ کرے سرور بن جائے تو اس کے لیے زیمپ ہوتا ہے یہ گوگل میں نے کھولا ہوا ہے اور یہاں پر آپ لکھیں گے ایکس ای ایم پی زیمپ اور اگر یہ کسی کے پاس آلریڈی انسٹال ہے تو پھر آپ نے یہ انسٹال نہیں کرنا میرے پاس بھی آلریڈی انسٹال ہے میں آپ کو صرف اس کا پروسیس بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے انسٹال کرنا ہے یہ ویب سائٹ ہوتی ہے www.apache friends.org اور یہاں پر یہ ایکس اے ایم ڈابل پی زیمپ والا ہے انسٹال ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا یا نیچے جو ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا تو یہاں سے آپ نے زیمپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا اب یہاں سے کہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے یہ کافی سارے اس کے ورجن ہیں تو آپ نے جو لیٹسٹ ورجن ہے یہ ایٹ پوائنٹ وان پوائنٹ فائیو یہ پی ایچ پی اس کے اندر آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ ہوتی ہے آپ کو اور مائی اسکیل بھی ڈاؤن لوڈڈ ہوتی ہے تو آپ نے صرف یہ زیمپ انسٹال کر لینا ہے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے یہ اس پر اس بٹن پر کلک کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ سکسٹی فور بیٹ پر تو آپ کے پاس یہ زیمپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اب میرے پاس کیونکہ یہ آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ حالت میں ہے اور انسٹال بھی ہوا ہوا ہے تو میں بس اس کو یہاں سے آپ کو بتا دیا ہے کیسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو میں دے نہیں رہا آپ لوگ خود اس کو ڈاؤن لوڈ یہاں اس ویب سائٹ سے کر لیں گے جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور آپ اس کو انسٹال کر لیں گے ڈاؤن لوڈ کرنے پر جہاں پر یہ ڈاؤن لوڈ ہو کر آئے وہاں پر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور جو جو آگے پروسیجر ہوں گی زیادہ تر بچے ونڈو ٹین دی یوز کرتے ہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ایکس اے ایم پیز ہیں تو آپ کے پاس یہ زیمپ کنٹرول پینلر والی ایپ جو ہے وہ آ جائے گی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کی یہ زیمپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ اس طرح سے یہ زیمپ کا جو ہے وہ ایک پینل سا ہے یہ اوپن ہو جائے گا آپ نے اس میں دو چیزیں یہ اپاچے جو ہے یہ یہ والا فسٹ والا اور یہ ان دو چیزوں کو سٹارٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں سٹارٹ کیے اور یہ پہلے بیلو ہوا ہے یلو ہوا ہے اور یہ گرین ہو جائے گا یہ دیکھیں گرین ہو گیا مطلب کہ وہ چل گیا اور یہ دوسرا مایو ایسکل ہے یہ بھی سٹارٹ کرنے پر چل گیا ہے تو اس طریقے سے آپ نے زیمپ کو کیا کر لینا ہے چلا لینا ہے اپنے لیپٹاپ کے اوپر یہ زیمپ چلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سکرین نہیں شیئر ہو رہی کس کس کو سکرین شیئر نہیں ہو رہی چیٹ میں بتائیں جو بچے دیکھ رہے ہیں سکرین شیئر ہو رہی ہے کیا یہ میرے پاس گوگل والی سکرین اوپن ہے تو شیئر ہو رہی ہے کسی کو ہو رہی ہے شیئر بچے جو صدا حسین آپ کا مجھے لگتا ہے کہ ویسے پرابلم ہے سکرین شیئر ہو رہی ہے سب کو آپ کی طرف میرے خیال میں نیپ ٹیشو ہوگا چلیں جی تو زیمپ آپ نے اس طریقے سے چلا لینا ہے یہاں پر کہاں پر ہم نے چلایا تھا ہاں چلا کر میں نے اس کو منیمائز کر دیا یہ نیچے یہاں پر یہ چل رہا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پر آنا ہے اپنے ایچ ٹی ڈاکس کے اندر ایچ ٹی ڈاکس کہاں ہوگا ایچ ٹی ڈاکس آپ کا یہ آپ دس پی سی اوپن کریں گے یہاں پر دس پی سی کے اندر جو لوکل ڈسک سی ہے یہاں پر آئیں گے سی کے اندر آپ ڈھونڈیں گے زیمپ یہ زیمپ اپڑا ہے زیمپ کے اندر آپ آئیں گے ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر کے اندر یہاں پر اور یہاں آپ اپنی کوئی بھی پروفائل کوئی بھی فولڈر بنا لیں گے یہ الریڈی میرے پاس انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کا فولڈر ہے تو آپ نیو فائل جو ہے وہ انڈیکس کے نام سے نہ بنائیں کسی اور نام سے بنا لیں یا آپ فولڈر بنا لیں کوئی بھی میں یہاں پر فولڈر بنا لیتا ہوں ایک نیو فولڈر اس کے اوپر یہ اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں پی ایچ پی کلاس پی ایچ پی کلاس اور اس فولڈر کے اندر آپ ایک فائل بنا لیں فائل 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 جہاں سے ہم نہیں بنائیں گے ہم آ جائیں گے اپنے ایس کوڈ میں اب کیا کی ہے سب سے پہلے میں زیمپ چلانے کے بعد میں نے سی میں آیا تھا سی میں آنے کے بعد میں اپنے زیمپ کے فولڈر میں گیا زیمپ کے فولڈر کے اندر ایچ ٹی ڈاکس کے اندر اور ایچ ٹی ڈاکس کے اندر میں نے ایک فولڈر بنا دیا P.H.P کلاس کے نام کا اب میں نے اس فولڈر کے اندر اپنی فائلیں سٹور کرویانی ہیں P.H.P. پی跟調 ہی تو اس کے لیے آپ اپنا ڈیس کوڈ اوپن کریں گے ڈیس کوڈ میں آپ ایک نیو فائل کریئٹ کریں گے یہ جی ڈیس کوڈ اوپن ہو گیا آپ یہاں پر آئیں گے فائل کے اندر فائل کے اندر آپ اوپن کریں اوپن فولڈر پر آئیں گے کیونکہ ہم نے آلریڈی فولڈر بنا لیا ہے وہاں پر اور وہ کہاں پر ہے فولڈر فولڈر ہمارا ہے اسکٹاپ کے اندر لوکل ڈیسک سی میں لوکل ڈیسک سی میں فولڈر ہے کس نام کا ہے وہ وہ ہے زیمپ کے اندر ایچٹی ڈاکس کے نام کے فولڈر کے اندر ہے پی ایچ پی کلاس یہ اس کو آپ سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ فولڈر کر لیں گے اور ہمارے پاس یہ فولڈر یہاں پر اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پی ایچ پی کلاس کے نام کا فولڈر آپ کے پاس اوپن ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ ایک نیو فائل کر لیں گے اب آپ فائل کا نام یہاں پر اپنی مرضی کا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ انڈیکس بھی رکھ سکتے ہیں فسٹ کلاس بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی نام آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو عام طور پر ہم انڈیکس والی فائل انڈیکس نام رکھتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی رکھیں اور ساتھ آپ نے ایکسٹینشن لگانی ہے ڈارٹ پی ایچ پی کی ڈارٹ پی ایچ پی کی بھی لگا سکتے ہیں ایکسٹینشن آپ اور ساتھ آپ ایچ ٹی ای ایم ایل کی بھی لگا سکتے ہیں ڈارٹ ایچ ٹی ای 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 کیسے ہم نے پی ایچ پی کا سنٹیکس یوز کرنا ہے اپنے ایچ ٹی ایمیل کے اندر لکھنے کے لیے تو میں نے یہ پہلے انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی میل کی ایک فائل کریئٹ کر لیے اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں اور یہ جو فائل ہے یہ انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمیل کی فائل اب کریئٹ ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے جو ایک سمپل ہوتا ہے اس کا پیٹرن ایچ ٹی ایمیل فائیو کا ہم html جب لکھتے ہیں تو نیچے ہمیں suggestion دے دیتا ہے html5 کی یہ دیکھیں یہ والا اس کو کے کار لیا اور یہاں body کے اندر ہم اپنا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں h1 ہم لکھ لیتے ہیں ایک اور اس میں لکھ لیتے ہیں hello php php کو ہم hello کار لیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو میں نے save کار لیا اب میں نے دیکھنا ہے کہ یہ میرے پاس کس طرح کا ریزالٹ ہے تو وہ دیکھنے کے لیے میں نے اس کو minimize کار دیا اور میں آ جاؤں گا اپنے زیمپ کے اندر ایڈمن مائی اسکیل ایڈمن پر یہاں پر اور یہ یہاں پر ایک open ہو جائے گا ہمارے پاس ایک text editor کی فارم ایک panel کی فارم یہاں پر open ہو جائے گی ہم نے اس کو ایک دفعہ open ہو لینے دیتے ہیں ہاں یہ یہ ہمارے پاس سے اس طرح کا آ جائے گا اگر آپ اس اس میں سے میں نے صرف اس کو اس کا یہ پہلے یہ والا لکھا وہ لینے کے لیے کیا ہے اگر آپ یہ نہیں بھی کرنا چاہتا ہے آپ directly بھی کروم کے اوپر لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے local host لکھنا ہے سب سے پہلے اس کو میں کاٹ دیتا ہوں آپ chrome پہ آ جائیں new tab میں آ جائیں یہاں پر اور یہاں آپ لکھیں local host local host لکھنے کے بعد slash جہاں پر آپ نے اپنے جو ht docs کے اندر جو folder ہے اس کا نام لکھنا ہے اس folder کا نام ہے php class اور اس php class کے اندر آپ کے کیا ہے وہ file ہے اور اس file کا نام ہے index.html اور یہاں پر اس کا منٹر کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہی ہم نے لکھا تھا نا h1 میں hello php تو اس طریقے سے آپ نے جو وہاں پر input آپ دیں گے وہ یہاں پر print ہو جائے گا اور ایک اور میں h1 لکھ لیتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں hi وسیم اپنا نام میں لکھا اور اس کو ہم دوبارہ سے refresh کریں گے اور یہ دیکھیں نیچے hi وسیم دکھا ہوا آگیا تو یہ تو simply ہم html میں بھی کرتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے php کا یہاں پر code لکھنا ہو تو وہ کیسے لکھیں گے تو php کا syntax ہوتا ہے ایک proper syntax ہے php کو لکھنے کا script اس کے ہوتے ہیں scripting tag ہوتے ہیں اس کے آپ جہاں پر مرضی اس کو لکھنا چاہیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ angle bracket لگائیں گے question mark لکھیں گے اور اس کے آگے لکھیں گے php اور اس کا closing script ہوتا ہے یہ question mark اور یہ والی angle bracket اب میں اپنا کوئی code لکھنا چاہتا ہوں اب php کے اندر کوئی چیز ہم نے print کروانی ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے eco اور eco کے بعد ہم یہاں پر کچھ بھی لکھ لکھتے ہیں php code اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں semicolon اور اس کو save کرتے ہیں اور اب check کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے پاس سے اس کو یہ کروا رہا ہے اچھا php کی practice کرنے کے لیے میں آپ کو کبھی بھی vs code suggest نہیں کروں گا اس کی جو practice ہوتی ہے وہ اچھی وہ php strom پر ہوتی ہے تو جن بچوں نے laravel کی class لی ہے ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ php strom وہ install کر لیں اور اس کو free version use کر لیں میں آپ کو اس کا جو crack ہے php strom وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا کہ وہ crack آپ کیسے use کر سکتے ہیں تو اس میں یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ highlight کر کے دے دیتا ہے آپ کو کوئی فوراں پتہ چال جاتا ہے کہ آپ نے صحیح لکھا یہ غلط لکھا ہے لیکن اس والے میں یہ مجھے اب نہیں پتہ چاہ رہا کہ یہ میں نے صحیح لکھا یہ نہیں غلط لکھا ہے کیونکہ یہ مجھے vs code جو ہے وہ بتا نہیں رہا ہے تو next lecture میں میں آپ کو php strom کیسے crack کرنا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ کو دے دوں گا آپ اس کو follow کرتے ہو اس کو کر لیجیگا اب میں اس کو refresh کرتا ہوں اور refresh کرنے کے بعد اس میں کوئی output نہیں دکھائی ہے اچھا ہم اس کی extension change کر کے دیکھتے ہیں اب اس کو میں rename کرتا ہوں اور اب میں اس کو ڈاٹ html کی بجائے اس کو میں کرتا ہوں ڈاٹ php اب دیکھئے گا اب بھی اس کو چیک کرتے ہیں اور یہاں پر بھی ہمیں ڈاٹ php لکھنا پڑے گا کیونکہ ڈاٹ html والی تو فائل ہم نے وہ rename کر دیا نا اور اب یہ چل گیا یہاں پر تو اس کے لیے آپ کو بتا رہا ہے ایک practically ہم نے ایک چیز یہ دیکھ لیے کہ اگر آپ نے hml ۲ول بھی لکھنا ہے نا اور اس کے اندر سارا ۲ول کی چیز بھی لکھنے ہیں تو آپ نے اس کے extension ڈاٹ php ہی لکھنے ہیں اگر آپ ۲ول ۲ول لکھیں گے تو اس کو لگے گا کی پوری کی پوری جو فائل ہے وہ کس کی hml کی ہے اور اس کے اندر php وہ اس کو ایزئیوم ہی ٹیگ ہی یا نہیں ہے تو اگر آپ نے ایکس ٹی مل بھی لکھنا ہے تو پھر پھی اس کی extension آپ نے پی ایچ پی رکھنی ہے یہ practicalی ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے کہ آپ قلب نے اگر پی ایچ پی کو عیقسیس کروانا ہے تو اس کی جو extension ہے وہ ڈارٹ پی ایچ پی ہونی چاہیے اس کے اندر آپ بے کے لکھیں یہ دیکھیں یہ والی لائن ایش ٹی میل کا جو ہے وہ سارا ای ایچ ٹی میل کا ہے لیکن اگر پی ایچ پی کو show کروانا ہے تو اپنی فائل کی جو ایکسپینشن ہے وہ ڈارٹ پی ایچ پی ہونا ضروری ہے آپ ڈارٹ ایچ ٹی ایمل کے اندر اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے بروزر کے یہ پی ایچ پی کی فائل ہے ہی نہیں یہ فائل ہے ایچ ٹی ایمل کی تو یہ اس کا سنٹیکس ہے آپ اینگل بریکٹ جہاں سے اور آگے کسٹن مارک اور آگے پی ایچ پی اور اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے بھی یاد نہیں رکھا ہوا میں بھی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پی ایچ پی سٹروم ہے اس میں ہم یہ کام کرتے ہیں پی ایچ پی کا تو وہ یہ سارا خود بخود آپ صرف اینگل بریکٹ اور پیسٹن مارک لگاتے ہیں جب تو آٹومیٹک پورا سنٹیکس نیچے لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ ہے آپ کا سنٹیکس اور ہم اس کو انٹر کر لیتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کو بھول بھی جائے کہ اس کا کیا سنٹیکس ہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں آپ جب یہ خود آٹھ دس دفعہ کریں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا کہ اچھا یہ اس کا سنٹیکس ہے تو اب یہ ایک کو کیا کرتا ہے ایک کو ایک فنکشن ہے پی ایچ پی کا جو اس کے آگے جو چیز لیکی ہوئی ہوتی ہے اس کو پرنٹ کرواتا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی اپنا کوئی بھی فائل بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ پی ایچ پی کا کوڈ یوز کرتے ہوئے ایچ ٹی ایمیل کی ایک جس طرح آپ پیج بناتے ہیں ایچ ٹی ایمیل کا وہ سارا آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ نے پی ایچ پی یوز کرنی ہے وہاں پر آپ نے سکرپٹ لگا کر پی ایچ پی کو استعمال کر لینا پھر وہ پی ایچ پی کے ویریابل وہاں پر سارے آپ کو یوز کرنا پڑیں گے پی ایچ پی کے فنکشن یوز کرنا پڑیں گے پی ایچ پی کے اندر آپ ٹیگ جو ہے نا وہ اس طرح میں اگر چاہوں کہ ایچ ون کا ٹیگ شو ہو جائے اور ایچ ون یہاں سے کلوز یہ کام آپ نہیں کر سکتے یہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے آپ ٹیگ ڈائریکٹ لیس میں نہیں یوز کر سکتے ہیں یہ اگر میں لکھوں گا تو یہ دیکھیں ایرر دے رہا ہے کہ یہ کیا لکھ دیا آپ نے اگر اس طرح کی کوئی چیز لکھنی بھی ہے تو آپ کو اس کو ایک کو کروانا پڑے گا اس کو میں کنٹرول ایکس کر رہا ہوں اور یہاں پر میں ایک کو کرواتا ہوں ڈبل کوٹ کے اندر اور آگے سیمی کولن تو ٹیگ اگر آپ نے ایچ ٹی تو وہ ایرر دے گا اور جب ایرر دے گا تو وہاں پر آپ کو یہاں پر کچھ بھی ڈسپلی وہ نہیں دے گا بلکہ ایک ایرر کی سٹیٹمنٹ آپ کو دے گا ہے یہ دیکھیں آپ بھی یہ بلکل ایرر نہیں آیا ہے بلکہ جو میں نے لکھا تھا وہ ہی آ گیا ہے تو ایک کو کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اس کو دیتے ہیں وہ اس کو شو کروا دیتا ہے ایک کو کروا دیتا آپ اس کا جگہ پرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی تقریباً وہی کام ہوتا ہے جو ایک ایک کو کرتا ہے آپ پرنٹ بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں پی آر آئی اینٹی ایک کو ریپلیس کر کے میں نے کیا کر دیا ہے پرنٹ لکھ دیا ہے اور اب چیک کرتے ہیں کیا کیا اب بھی یہ ہیلو پرنٹ کرواتا ہے پیج میں کوئی فارک تو نہیں آتا یہ دیکھیں میں نے ریفریش کیا ہے ریفریش کیا ہے لیکن پھر بھی پیج میں فارک نہیں آرہا مطلب کہ پرنٹ اور ایک کو آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز ہیں لیکن زیادہ تر ہم ایک کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ اب جو پروگرامنگ لینگویج کی جان ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور پروگرامنگ لینگویج پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کیا چیز ہوتی ہے اگر نہیں بھی پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک ایسا کنٹینر ہوتا ہے ایک ایسا گلاس ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی مرضی کو کوئی پی لیکویڈ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر پانی ڈالنے تو جب اس گلاس کو آپ کہیں اور انڈے لیں گے تو اس میں سے پانی نکلے گا یعنی کہ ویریابل گلاس ایک ویریابل ہے آپ نے اس میں اندر پانی ڈالا اور اس کو آپ نے کسی دوسری جگہ پر جا کر انڈے لاؤ تو اس میں سے پانی نکلے گا اور پھر اگر آپ نے اس میں شہد ڈالا ہے تو اس میں سے شہد نکلے گا آپ نے دودھ ڈالا تو اس میں سے دودھ نکلے گا تو ویری ایبل جو ہیں وہ کنٹینر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں مثال کے دور پر میں بھی یہاں پر آتا ہوں اور پی ایچ پی کا ویری ایبل لکھنے کے ایک طریقہ ہے آپ نے ساتھ ڈالر سائن یوز کرنا ہے ڈالر سائن یوز کرنا ہے اور اس کو وان ٹو تھری سے نہیں شروع کرنا کاؤنٹنگ جو نمبر ہیں وہ اس سے آپ اس کو سٹور سے شروع نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی الفابیٹ سے شروع کر سکتے ہیں کیپیٹل سے شروع کر سکتے ہیں اس کا نام لکھنے کے لیے آپ اس کو انڈر سکور سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو چاہیں آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں نیم جو ویری ایبل کیا ہیں وہ نمینٹک ہونے چاہیے مطلب کہ اس کے نام سے اس کے کام کا پتر چاہ رہو نمینک نیم ہونے چاہیے سمنٹک سمنٹک کا مطلب ہوتا ہے نام سے اس کے کام کا پتر چاہ رہو نمینک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جو نام ہے وہ اچھا ہے گوڑی لکنگ نام ہے اور اس سے میں ایکس آئی زی بھی آپ رکھ سکتے ہیں ویسے یہ میں ایکس رکھ لیتا ہوں پہلے یا کچھ بھی ایکس ایکوال ٹو اب یہاں پر ہم نے اس ویریابل کی اندر کوئی چیز ڈالنی ہے اس ایکوال ٹو کا مطلب ہے کہ رائٹ ان سائیڈ پر میں جو بھی لکھوں گا وہ اس ویریابل کے اندر آ جائے گا اور یہاں پر میں لکھتا ہوں ہنڈرڈ لکھ دیتا ہوں اور سیمی کالن اب میں نے کیا کیا ہے اس ڈالر ایکس کے اندر میں نے ایک value store کروا دی ہے ہنڈرڈ کی ڈالر ایکس کے اندر میں نے ہنڈرڈ store کروا دیا ہے اب میں اس کو ایکو کرواتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں ایکو اور ڈبل کوٹ ڈبل کوٹ کے بغیر بلکہ یہاں پر میں لکھوں گا ایکس اب میں نے اس کے اندر ہنڈرڈ ویلی ڈالی ہے اور اس کو میں ایکس کو یہاں پر ایکو کروا رہا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کیا یہ ہنڈرڈ پرنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ساتھ اس کے ہنڈرڈ پرنٹ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں یہ ہنڈرڈ ذرا نیچے پرنٹ ہو تو اس سے پہلے میں ایک اس ہیلو سے پہلے میں ایک اور ایکو کروا لیتا ہوں اور اس میں میں بی آر کا ٹیگ پرنٹ کروا دیتا ہوں یہاں سے ڈبل کوٹ یا سنگل کوٹ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب بی آر کا ٹیگ آپ ایش ٹی میل میں تو سیمپل لگا دیتے تھے لیکن اس میں آپ کو وہ ایکو کروانا پڑتا ہے تب جا کر آپ کے پاس یہ بروزر میں شو ہوتا ہے تو یہ ہنڈرڈ اب ہمارے پاس نیچے آ جائے گا اب آپ یہاں پر ڈالر ایکس کے اندر اگر کوئی اور ویلیو ڈالیں گے ڈالر ایکس کے اندر آپ یہاں پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہنڈرڈ نہیں تھا یہ ٹین ہے اور اب کیا کریں گے اب اس کو اگر ہم ایکو کروائیں گے تو یہ ہنڈرڈ نہیں پرنٹ کروائے گا بلکہ ہنڈرڈ والی ویلیو اپنے اندر سے ریموو کر دے گا اور یہ ٹین رکھ لے گا تو اب جب ایکو کروائیں گے اب اس کو ہم ریفریش کریں گے پیج کو تو یہ ہنڈرڈ کے بجائے اب ٹین پرنٹ کرے گا اس کو ریفریش کریں گے اور یہ دیکھیں آپ اس نے ٹین پرنٹ کیا ہے آپ اس ان ویریبلز کے ساتھ کوئی بھی ماتھیمیٹیکل فارمولا یوز کر سکتے ہیں آپ ڈالر وائے یوز کر لیں اور اس کے اندر آپ رکھ لیں فائیو اور یہاں پر اس کو آپ ڈالر ایکس پلس ڈالر وائے کر دیں تو ہمارے پاس اس کا یہ جو جواب ہے وہ پرنٹ ہوگا ڈالر ایکس پلس ڈالر وائے کا جواب پرنٹ ہوگا بلکہ اس کو ہم ایک اور ویریبل میں یہاں پر رکھ لیتے ہیں اس کو میں کنٹول ایکس کار کے اس کو ڈالر زی میں رکھ لیتا ہوں ڈالر زی از ایکول ٹو یہ ڈالر ایکس پلس ڈالر وائے اور سیمی کالن یہ لگانا آپ نے ایڈ پر نہیں بھولنا کیونکہ سیمی کالن اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کو ایرر آئے گا اور یہاں پر میں ایک کو کرواتا ہوں ڈالر زی تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اس کو ہم نے ریفریش کیا اور اب اس کا جواب پندر آنا چاہیے کیونکہ ان دونوں کو کلپولیٹ کر کے ان کا جو سم ہے جمع ہے وہ اس کا جواب آ جاتا ہے اس ڈالر زی کے اندر اور ڈالر زی کو ہم نے ایک کو کروایا ہے تو یہاں پر اس کو یہ پرنٹ کروا دے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈبل کوٹ یوز کیے ہیں ان کو میں چاہوں تو سنگل کوٹ بھی یوز کر سکتا ہوں یہاں پر اس کو میں سنگل کوٹ کر دوں سنگل کوٹ کر دیا اس کو میں نے اور سیو کیا تو اب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ بلکل صحیح پرنٹ کرے گا میں آپ کو ڈبل کوٹ اور سنگل کوٹ کا فرق بتانا چاہتا ہوں یہ ویری امپورٹنٹ کسٹن ہے انٹرویو میں یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ پی ایچ پی کے اندر ڈبل کوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں سنگل کوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کا فرق کیا ہے اب میں یہاں پر ایک کو کرواتا ہوں ایک کو میں کرواتا ہوں یہاں پر ڈبل کو سنگل کوٹ کے اندر میں ایک کو کرواتا ہوں اور یہاں پر آگے میں یہ ڈالر زی لکھتا ہوں یہ نمبر زی کا کتنا جواب ہے پندرہ ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے یہ نمبر پندرہ ہے اس کو ڈالر زی یہاں پر لکھ لیتے ہیں ڈالر زی اور آگے سیمی کولن لگائیں گے یہ اوپر والے ایک کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اس کو سیو کریں گے یہ نمبر ایک کو میں چاہتا تھا کہ میں لکھا ہوا ہے یہ نمبر کیا ہے پندرہ ہے تو یہاں سے آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا آتا ہے ابھی دیکھئے گا یہ دیکھیں اس نمبر زی بلکہ میں ڈالر زی کو تو میں ایزٹ نہیں لکھنا چاہتا میں تو اس کا جو جواب ہے وہ لکھنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم سنگل کوٹ کے اندر صرف یہ اس طرح کی جو چیز لکھیں گے وہ ایزٹ پرنٹ ہو جاتی ہے سنگل کوٹ کے اندر مطلب کہ سٹرنگ ہوتی ہیں سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ میں سٹرنگ لکھی جاتی ہیں تو جو چیز آپ لکھیں گے سٹرنگ میں دبل کوٹ کے اندر یا سنگل کوٹ کے اندر جو سٹرنگ بھی آپ لکھیں گے وہ ایزٹ پرنٹ ہو جائے گی کس کے اندر سنگل کوٹ کے اندر ویریبل لکھیں گے تو اس کو بھی ویزا سٹرنگ لے گا لیکن اگر آپ اسی کو کر دیں دبل کوٹ ہے تو پھر یہ کیا ہوگا پھر یہ اپنے اندر جو ویریبل جو ہوگا اس کو ایزا ویریبل ٹریٹ کرے گا اس کو یہ سٹرنگ نہیں کاؤنٹ کرے گا بلکہ اس کو پتا ہے کہ ڈالر کے ساتھ ویریبل شروع ہوتا ہے تو یہ ایک ویریبل ہے اور اب ہم اس کو ریفریش کر کے دیکھیں تو اب یہ دیکھیں ڈالر زی کی جگہ کیا آگیا ہے فیفٹین تو یہ مین فارک ہے اس میں سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ میں کہ سنگل کوٹ کے اندر جو آپ سٹرنگ لکھتے ہیں وہ ایز 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 ایسٹرنگ وہ شو ہوتی ہے اس کے اندر آپ ویریبل شو نہیں کروا سکتے لیکن ڈبل کوٹ کے اندر آپ اگر اس کی جو ویریو ہے وہ پرینٹ ہوتی ہے مطلب کہ آپ ڈبل کوٹ کے اندر ویریبل بھی لکھ سکتے ہیں لیکن سنگل کوٹ کے اندر آپ ویریبل نہیں لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا چھوٹا سا جواب ہے کہ سنگل کوٹ اور ڈبل کوٹ میں کیا فرق ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یہ ویریبل کی سمجھائی ہوگی دوبارہ سے بتا دے تو سمپل سی بات ہے کہ رائٹ سائیڈ پر جو آپ نے ویریو دینی ہے وہ لیفٹ انٹ سائیڈ پر اس کو ویریبل کا نام ڈالر کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے اور وہ ویلیو اس کے اندر آ جائے گی آپ صرف نمبر ہی نہیں آپ یہاں پر وہ بھی دے سکتے ہیں ایک اور میں ویریبل یہاں پر بلکہ نیچے لیے لیتا ہوں ڈالر نیم اس ایکوال ٹو یہاں پر آپ اس کا وسیم دے سکتے ہیں اور اب اس کو مطلب کہ ڈالر کے اندر آپ ضروری نہیں کہ یہ نمبر ہی دیں ویریبل کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ نمبر ہی دیں نمبر ہی دیں بلکہ آپ جو مرضی جو چاہیں آپ ویریبل کے اندر وہ ڈال سکتے ہیں ویریبل ایک کنٹینر ہے جو آپ کی جو ہے اس کے اندر جو بھی چیز آپ ڈالتے ہیں اس کو ویزا ایز ایٹ پرنٹ کروا دیتا ہے تو ایکو میں یہاں پر کہتا ہوں ڈالر نیم اور سیمی کولن تو اب یہ کیا ہوگا ہمیں میرا جو اینڈ پر ہے وہ میرا نام بھی پرنٹ ہوگا لیکن یہ میرا نام اس لائن کے ساتھ ہی پرنٹ ہو جائے گے کیونکہ میں نے بی آر کا ٹیگ یوز نہیں کیا ہے ابھی دیکھئے گا اونڈیفائنڈ ویریبل ڈالر نین یہ دیکھیں یہ ایرر اس نے بتایا ہے کہ آپ نے جو ویریبل ہے وہ این 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 کے نام کو کوئی ویریبل نہیں ہے جو آپ اس کو پرنٹ کرونا چاہتے ہیں تو واقعی کوئی نیم نہیں ہے یہ میسٹیک ہے یہ این اے ایم ای ہے ایم ہے اس میں نیم ہے تو آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس نے اس کے ساتھ ہی پرنٹ کروا دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ترہ نیچے پرنٹ ہو اس سے تو یہاں پر میں بی آر کا ٹیگ لگا دوں گا اور آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایرر آرہا ہے بی آر کے ٹیگ لگاتے ہو ایرر آرہا ہے تو اس کو ایک کو کروانا پڑتا ہے جو بھی آپ ایسٹی ایمل کا ٹیگ جو بھی چیز رکھنا چاہیں گے اس کو ایک کو کروانا پڑے گا آپ کو پی ایسٹی کے اندر پھر وہ آپ کی صحیح وہاں پر پرنٹ ہوگا ایک کو ایک کو نہیں ہے یہ بی آر کا ٹیگ ہے یہاں پر تو آپ اس کے لائن بریک آ جائے گی پندرہ کے بعد اور وسیم جو ہے وہ نیچے آ جائے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ ویریابل ایبل کے اندر کوئی بھی جو چیز ہے سٹرنگ ڈالیں گے تو سٹرنگ پرنٹ ہوگا آپ نمبر ڈالیں گے تو نمبر پرنٹ ہوگا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سٹرنگ اور نمبر کو مکس کر کے لکھیں گے تو پھر بھی وہ جو آپ اس ویریابل نیم کے اندر ڈال رہے ہیں وہ ایزٹ پرنٹ ہوگا تو یہ پی ایچ پی کے اندر ویریابلز ہیں اس طریقے سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں